موسیقی اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بے لائکنگو بھی ضرور دبائے تاکہ اس طرح کی تمام انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے حضرات محترم جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامعہ مسجد کی باز آپ تب ان یاد ڈالی ہے آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسہ مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکاہ صدقہ فی طرح عطیہ حدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسہ مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہے تو گوگل پہ کے ذریعے پی ٹی ایم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹن گونین کے ثرو جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان کے نمبر اور لنکس ویڈیو کی سکرین اور ڈسکرپشن میں ہے آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہے آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مسیح علیہ السلام اس بات سے ہر گزار نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ ہی مقرف فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو ایسے تمام لوگوں کو انقریب اپنے پاس اللہ رب العزت جمع فرمائے گا پھر جمع کر کے کرے گا کیا ان کے ساتھ اس کے آگے اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا وَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَدْلِهِ وَاَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْقَفُوا وَاسْتَقْبَرُوا فَيُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَوْا وَلَا نَصِيرًا پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے عجراتا فرمائے گا اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ عطا فرمائے گا اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آرمحسوس کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا اور وہ اپنے لئے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے حضراتِ مہدرم آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذاتِ محمدی کی صورت میں ذاتِ حق جلہ مجدہو کی سب سے زیادہ مضبوط کامل اور واضح دلیل دلیل قاتع آگئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے حضراتِ مہدرم اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں تاخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا حضراتِ مہدرم یہاں پر اپنی رحمت سے مراد اپنی جنت ہے اللہ رب العزت انہیں اپنی جنت میں داخل فرمائے گا آگئے اللہ رب العزت نے فرمایا یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی الکلالا ان امرؤن حلکا لیسا لہو ولدو ولہو اخت فلہا نصف ما ترک وہوا یرسوها ان لم یکل لہا ولد فان کان تسنتین فلہما سلوسان مما ترکا وان کان اخوتا رجالا ونساء فلزکر مثلو حضل ان سیائن یبین اللہ لکم ان تدلو واللہ بکل شہین علیم لوگ آپ سے فتوہ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالا کی وراست کے بارے میں یہ حکم فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہین ہو تو اس کے لئے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے اور اگر اس کے برقس بہن کلالا ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہو جائے گا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو پھر اگر کلالا بھائی کی موت پر دو بہنیں وارث ہو تو ان کے لئے اس مال کا دو دہائی حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے اور اگر بصورت کلالا یعنی مرہوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی والیسو تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہوگا یہ احکام اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ فیرو اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے حضرات مہدرم یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا اب ہم انشاءاللہ عزوجل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے مسکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مسیح اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے حضرات مہدرم اس آیت کا شان نزول آخر کیا ہے اس کے بارے میں اب ذرا جانیں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کا سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد آیا ایک مرتبہ اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم آپ ہمارے صاحب کو برا کیوں کہتے ہیں آپ نے پوچھا تمہارا صاحب کون ہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ سلام آپ نے فرمایا میں ان کے مطالق کیا کہوں وہ اللہ کے بندے ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ ہیں آپ نے فرمایا ان کے لئے اللہ کا بندہ ہونا آر نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ آر ہے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ مسیح جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہونے میں آر نہیں سمجھیں گے اور نہ ہی کوئی مقرر فرشتے اس کو آر جانیں گے اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اور نہ مقرر فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز کوئی آر نہیں سمجھیں گے امام راضی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا خدا کا بیٹا ہونے کا شبہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ غیب کی خبریں دیتے تھے اور ان سے کئی امور خارقہ للاعدہ ظاہر ہوئے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا اور بیماروں کو تندرست کیا اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ صرف اتنی قدر سے کسی کو اللہ کی عبادت سے آر نہیں ہوتی دیکھو ملائکہ مقربین کو اس سے زیادہ غیب کا علم ہے کیونکہ وہ لوحو محفوظ کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی قوت بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ان میں آٹھ فرشتے اللہ کے عظیم عرش کو اٹھائے رہتے ہیں پھر جب مقرب فرشتے اس قدر عظیم علم اور قدرت کے حامل ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کرنے میں آر نہیں رکھتے تو حضرت عیسیٰ اس سے کم علم اور کم قدرت کے ساتھ متصف ہونے پر کیسے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کو باعی سے آر قرار دیں گے حضرات مہدرم نبیوں کے فرشتوں سے افضل ہونے کی بحث جو ہے وہ پڑی لمبی چھوڑی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو چند لفظوں میں اس کے بارے میں میں بتا دوں کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں ہاں ولی جو ہوتے ہیں ان سے افضل جو ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں لیکن انبیاء کرام سے افضل فرشتے نہیں ہوتے حضرات مہدرم اللہ رب العزت نے مزید آگے فرمایا سو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ ان کو اس کا پورا پورا عجراتہ فرمائے گا اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا اور جن لوگوں نے عبادت کو آر سمجھا اور تکبر کیا تو اللہ ان کو دردناک حساب دے گا اور وہ لوگ اس کے سوا اپنا کوئی کارساز اور مددگار نہیں پائیں گے حضرات مہدرم عیسائد میں نیکوکار مومنوں کو جو زیادہ عجر کی بشارت دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں ان کے ساتھ نیکی کی تھی اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اس کی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا حضرات مہدرم حضرت ابو القاسم سلمان بن احمد تبرانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ان کا عجر یہ ہے کہ اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل سے جو ان کو زیادہ عجر دے گا وہ ان لوگوں کے لئے شفاعت کرنا ہے حضرات مہدرم ان لوگوں کے لئے جنہوں نے ان کے ساتھ دنیا میں کوئی نیکی نہیں کی تھی اسی طرح واضح رہے ہیں یہاں بر کہ فضائل میں اس قسم کی ضعیف سے استدلال یہ کوئی مزر نہیں ہے اسی طرح جو مسلمان اللہ کی عبادت کرنے میں آر نہیں سمجھتے اور نیک عمل کرتے ہیں اللہ رب العزت نے پہلے ان کا عجر و ثواب بیان کیا پھر ان لوگوں کا اخروی عذاب بیان کیا جو اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کو آر سمجھتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے کہ وہ ترغیب اور تریحیطیب کا ساتھ ساتھ ذکر فرماتا ہے کیونکہ ہر چیز اپنی زد کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر پہچانی چاہتی ہے حضرات مہدرم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برحان اور قرآن مجید کا نور ہونے کے متعلق بھی اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ اس سے پہلی آیاتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے منزل من اللہ ہونے کے متعلق کفار بنافقین اور یہودوں نصارہ کے تمام شبہات کا ازالہ کیا اور اب اس آیت میں اس وقت کے تمام فرقوں کو عمومی طور پر آپ کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے پاس برحان یعنی قوی دلیل آگئی ہے اس سے مراد محمد عربی کی ذاتِ گرامی ہے اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری طرف نور نورِ موبین نازل کیا گیا اس سے مراد قرآنِ کریم ہے حضراتِ مہترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برحان فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے کسی الگ اور خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کا وجودِ مسعود اور آپ کی ذاتِ گرامی کے بجائے خود آپ کی نبوت اور رسالت پر دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے نبیوں اور رسولوں نے اپنی نبوت اور رسالت پر خارجی موجزات پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت پر اپنی زندگی پیش کی حضراتِ مہترم اسی طرح حضرتِ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ ابو بکر اور حضرتِ علی حضرتِ زید بن حارسہ یہ سب سے پہلے یہ لوگ اسلام والے ہیں یہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ سب بغیر کسی موجزے کے ایمان لائے تھے ان کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا اور آپ کی زندگی ہی آپ کی دعوی نبوت پر بہت قوی دلیل تھی حضراتِ مہترم اس آید میں قرآن مجید کو نورِ مبین فرمایا اور نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کر دے قرآن مجید اپنی فصاحت و بلاغت میں حدِ اجاز کی وجہ سے بھی خود ظاہر ہے اور آحکامِ شریعہ ماضی اور مستقبل کی خبروں اور عقائدِ صحیحہ اور اسرارِ کونیہ کو بیان کرنے والا اور ظاہر کرنے والا ہے حضراتِ مہترم اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا سو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے دامنِ رحمت کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اللہ ان کو انقریب اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ ان کو دکھا دیکھا حضراتِ مہترم اللہ رب العزت نے تمام دنیا والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور قرآنِ مجید کا کتابِ الٰہی ہونا یہ ثابت کر دیا تو پھر اللہ نے ان سب کو سیدنا محمد کی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان سے آخرت میں عجر و ثواب کا وعدہ فرمایا اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اسما اور اس کے احکام اور اس کے افعال پر ایمان لائے جائے یعنی اللہ کی ذات یعنی انسان جو ہے وہ کسی بھی چیز میں شک نہ کرے نہ اللہ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے افعال میں نہ اس کے احکام میں نہ اس کے اسما میں اور یہ جان لے کہ اللہ تب سے ہے جب کائنات کا ایک ذرہ بھی موجود نہیں تھا آسمان زمین چاند سورج ہوا چرن پرن کچھ بھی کہیں پر تھا ہی نہیں تب بھی ہمارا رب تھا اور ایک زمانہ کہ کہیں کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی ہمارا رب رہے گا کیونکہ وہ تب سے ہے جب وقت ہی نہیں تھا یہ تب اور اب تو تب ہوا جب وقت کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا لیکن ہمارے رب کی ذات تو تب سے ہے جو جب اللہ رب العزت نے وقت کو ہی پیدا نہیں فرمایا تھا جب وقت ہی نہیں تھا تو تب اب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے حضرات مہدرم اسی لیے اللہ رب العزت کی ذات صفات اس کے کسی بھی شئے میں ذرہ برابر کوئی بھی شک و شبہ ہمیں نہیں کرنے چاہئے حضرات مہدرم اسی طرح اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ان کو لغزش دینے سے بچائے رکھے اور ان کو اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور ان کو اپنی طرف پہنچانے والا سیدھا راستہ بتائے گا اس آیت میں ان سے تین وعدے کیے گئے رحمت فضل اور ہدایت کے حضرت ابن عباس نے فرمایا رحمت سے مراد جنت ہے اور فضل سے مراد جنت کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کسی آکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد ہے دینِ مستقیم کی ہدایت اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت سے مراد اللہ رب العزت کی ذات کا دیدار اور عالمِ قدس کے انوار یعنی پہلی دو نعمتیں جسمانی لذتوں پر مشتمل ہے اور آخری دو نعمتیں جو ہیں وہ روحانی لذت کی حصول کا نام ہے حضراتِ مہدرم انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد بھی اللہ کی بہت ساری باتیں ہیں ایسی ایسی باتیں جو شاید اب اس سے پہلے نہ سنیں ہوں ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں جانیں گے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئے کہ ان کو بھی ضرور دبائیں حضراتِ مہدرم آج جو ہے وہ سورے ہماری ایک سورت جس کا نام جو کافی دیر سے کافی دنوں سے ہماری وہ چل رہی تھی سورے نیسا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اب سورے مائدہ کی شروعات ہے السلام علیکم